ہمارے پیر و مرشد حضرت جی مولانا محمد علیہ السلام دامت برکاتہ ہوں ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں اور ہمارے بڑے بھائے بھی ہیں اور ہمارے اس ادارے کے سرپرستے اعلیٰ بھی ہیں اللہ پاک حضرت کی عمر میں علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے ان کا جو ادارہ ہے مرکز اہل سنوہ جماعت جس کی حضرت سرپرستی فرماتے ہیں میں اس کا تھوڑا سا تعرف آپ رات کے سامنے کر دیتا ہوں شعبہ حفظ اس کے اندر تین کلاسیں درجہ حفظ کے اندر ہیں اور درجہ کتب درجہ رابعہ تک پڑھائی ہو رہی ہے اور ایک سال کا تخصص فی التحقیق و الدعوہ جس کے اندر درس نظامی سے فارغ علماء کرام ایک سال کا کورس کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کے عقائد اور عامال کو دلائل کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے اور اس پر ہونے والے اعتراضات کا علمی طور پر دلائل کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے اور مرکز اہل سنت والجماعت کے اندر ایک شعبہ ہے جو اس کے اندر پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر کام ہو رہا ہے اور یہ الحمدللہ بہت زیادہ کام ہے اسی کا یہ نتیجہ اور اثر ہے کہ ہماری یہ گفتگو آپ تک بھی پہنچ رہی ہے اس کے ساتھ خواتین کے لیے مرکز اصلاح النساء حضرت کی زیر سرپرستی ادارہ ہے جس کے اندر درجہ ناظرہ اور میڈل تک سکول کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور عالمہ جو چھ سالہ کورس وفاق المدارس کا نصاب ہے وہ بھی پڑھایا جاتا ہے یہ الحمدللہ کام بہت زیادہ ہو رہا ہے دن بہت دن ترقی ہو رہی ہے تو میں آپ رات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مرکز اہل سنوال جماعت جس کی سرپرستی حضرت پیرو مرشد مولانا محمد علیاس گمن فرما رہے ہیں مستقل آمدنی اس کی کوئی بھی نہیں ہے اور کروڑوں روپے کا خرچہ اس کا سلانہ بجٹ بنتا ہے کم از کم تقریباً تیرہ لاکھ روپے ماہانہ خرچہ ہے جو کہ تعمیرات اور امرجنسی خرچ کے علاوہ ہے اس کے لیے اموال کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو آپ تمام حدرات کی دعاؤں سے اللہ رب العزت کے فضل سے آپ تمام حدرات کے تعاون سے یہ ادارہ برپور چر رہا ہے اور ترقی ہو رہی ہے اگر اللہ پاک آمے سے کسی کو توفیق اتا فرمائے تو تشریف لائیں اور مرکز اہل سنوال جماعت کا وزٹ کریں خود آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور تسلی کریں جب تسلی ہو جائے تو اس کے ساتھ پھر مالی تعاون بھی کرنا میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے باقی بہت سارے لوگ مائیں بہنیں بزرگ یہ چاہتی ہیں کہ ہماری اولاد حافظ قرآن بن جائیں لیکن ان کے چانے کے باوجود اولاد حافظ نہیں بن سکتی اس کی کئی وجوہ ہو سکتی ہیں لیکن جو حافظ قرآن بن رہے ہیں اگر ان میں سے کسی ایک حافظ دو حافظ چار حافظ کا خرچہ مہانہ طور پر اپنے ذمہ لے لیا جائے تو وہ حافظ بنے گا اس کا عجر اللہ پاک آپ کو اتا فرمائیں گے اگر ایک عالم بنے گا عالم کا عجر بھی اللہ پاک آپ کو اتا فرمائیں گے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک مہینہ اوستن پانچ ہزار روپیہ ایک بچے کا مہانہ خرچہ ہے آپ اراد کوشش فرمائیں اور زیادہ زیادہ اس کے اندر مختبہ جس کے کتابیں شائع ہوتی ہیں اس ماد کے اندر اور اگر درجہ حافظ کا بچہ اپنے ذمہ لیں یہ بھی ماد ہے تیسرا ایک عالم اپنے ذمہ لے لیں یہ بھی ماد ہے اور اگر لیبریری ہے لیبریری کے اندر بہت ساری کتب کی ہمیں ضرورت ہے اس وقت تقریباً دس ہزار سے زائد کتابیں الحمدللہ ہماری لیبریری کے اندر موجود ہیں لیکن مزید ضرورت ہے کوئی آنمی چاہے کتابیں لاکر یہاں پر رکھ دے لیکن کتابیں دینے سے پہلے ہم سے پوچھے ضرور کہ کون کون سی کتاب کی آپ کو ضرورت ہے ہم وہ لسٹ آپ کو دیں گے آپ وہ دے دیں اس کے علاوہ زکاة ہے صدقات ہے آپ زکاة دیتے ہیں آپ نے دینی ہے اگر مدرسے کے اندر دیں گے تو زکاة بھی ادا ہو جائے گی اور علمی جو تحریک ہے ایک عالم بن رہا ہے اس کا ساتھ تعاون بھی ہو جائے گا تو آپ کو اس کا دورہ عجر ملے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق اطاع فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ مالنا رب سیوان لا الہ اللہ لا الہ اللہ